اہم اللہ علیہ ورنہو سٹوڈنٹس بلکم تو باکسٹان سکولرز آکیڈری الحمدلہ کمیسٹی اس کا نام ہے فندیمنٹل آف کمیسٹی اس کا لکٹر نمبر دو جو ہے وہ ہم یہاں پہ سٹڈی کہے گئے لکٹر نمبر دو جو ہے سٹوڈنٹس وہ ہمارے پاس ہے برانچز آف کمیسٹی ہم نے کمیسٹی کی جو ہے وہ کچھ شارکے جو ہے ہمیں یہاں پہ ہاں ڈسکس کریں گے اور وہ کونکون سی شاکھیں ہیں وہاں دیکھ لیتے ہیں برانچ انو کمیسٹری پہ سب سے پہلے جو برانچ ہے وہ ہمارے پاس ہے فیسیکل کمیسٹری اس کے بعد آرگینک کمیسٹری اس کے بعد ان آرگینک کمیسٹری انڈسٹریل کمیسٹری نیوگلیو کمیسٹری انوائرمنٹل کمیسٹری بائیو کمیسٹری اور اینالیٹی کالر کمیسٹری تو یہ ہیں کمیسٹری کی کچھ برانچر جن کی ہم نے یہاں پہ دیفنیشن بھی دیکھنی ہے اور ان کا ہم سکوپ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو کمیسٹری کی برانچر ہیں یہ کا مقام پہ یوز ہو رہی ہے بسکس فیلڈ کے اندر دیا ہو گا استعمالہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم ان کی کچھ پروپٹی جو ہے وہ بھی دیکھیں گے تو چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بسکس کریں گے برانچر آف کمیسٹری میں اس کی جو پہلی برانچ ہے جو کہ ہمارے پاس ہے فیزیکل کمیسٹری تو سب سے تلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فیزیکل کمیسٹری ہے یہ ہمارے پاس ہوتی کہہ ہے تو سکوڈرز فیزیکل کمیسٹری جو ہے یہ برانچ آف کمیسٹری ہے جس میں ہم ریلیشنشپ جو ہے تعلق جو ہے اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں ان دو چیزوں کے درمیان میں ریلیشنشپ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی سٹوڈنٹس کمپوزیشن اور فیزیکل پروپٹیز کمپوزیشن اور فیزیکل پروپٹیز ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کا مطالعہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں فیزیکل کمیسٹری کیا لیا ہے کس کی کمپوزیشن اور کس کی فیزیکل پروپٹیز وہ سٹوڈنٹس سمائے پاس ہیں جی میٹر یعنی کہ ہم یہاں فیزیکل کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فیزیکل کمیسٹری is the branch of کمیسٹری which deal with the relationship between composition and physical properties of a matter with amount of change in them یعنی کہ ان کے ساتھ ان میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی جو بطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس فیزیکل کمیسٹری کی definition اب ہم ایسا کرتے ہیں کچھ فیزیکل کمیسٹری جو فیزیکل کمیسٹری ہیں جس کی کچھ پروپری جو ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹس کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کن کن چیزوں کو جو ہے وہ study کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا جو ہمارے پاس آتا ہے سکوڑیٹس جو ہمارے پاس آتا ہے structure of ایٹم فیزیکل کمیسٹری میں ہم ایٹم کی جسافت ہے اس کے بارے study کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس میں پہ ہیٹی behavior of gases liquid and soil اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کے آدھا تہلی فارمیشنل of molecules اور نوبر فور پہ جو properties ہم فیزیکل کمیسٹری میں رسل کرتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں جی effect of radiation on on matter یہ چار properties جو ہم فیزیکل کمیسٹری کے اندر وہ discuss کرتے ہیں چلیں ہم ایک کو تھوڑا سا باری باری دیکھ لیتے ہیں basically تو جیسے structure of atom is اس کے اوپر آپ بھی basic mystic and ific mystic کا دوسرا چپر ہے ہم آپ اس کو زیادہ لیں کے بارے ہیں behavior of gases liquid and solid کے بارے ہیں پہ بھی آپ کو ان کو یہاں پہ دیسکس کر لیتے ہیں تک کہ آپ کو تھوڑا سا آئی ڈیا ہوتا ہے اس سے پہرہ ہم آگ کرتے ہیں structure of an atom کی اب an atom جو ہے وہ کس طرح دکھائی دیتا ہے آپ کو سائز کتنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہی ایٹرم جو ہے جو ہم لیتے ہیں ایٹرم کے سرکچر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ایٹرم جو ہے اس کے سینٹر پر نیوکولس ہوتا ہے اور اس نیوکولس کے لیرد جو ہے وہ سرکولر پاس ہوتے ہیں تو ایٹرم کے سینٹر پر جی کیا ہوگا نیوکولس تو ہوگا اور اس نیوپلس کے اندر آگے سب اٹرومک پارٹیکل ہیں جس کو ہم لوگ ایک کو کہتے ہیں پروٹون جس کے اوپر پوزٹیپ چارج ہوتا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نیوپلون جو کے نیوپلون ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا اس کے بعد اس نیوپلس کے لیٹر یہ جو اوپلر یہ تو پاس ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں ہوربٹ یا اس کو شیل بھی کہتے ہیں اور انہی شیل کے اندر مجھوڑ ہوتے ہیں الیکٹرون اور الیکٹرون جو ہوتے ہیں ان کے اوپر نیوپلس چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی سی سٹرکچر آف ایٹم کے بارے میں اب اس کے بعد اگر بہیئر آف گیسز لیکوڑ ایٹ سولر دیکھیں تو اس میں ہم یہ چیز سٹڈی کرتے ہیں جی ایگ ایسز جو ہے ایڈلی ڈیابل ایپل آئی گیسز کے منگ درمیان میں کتنی سپیس ہوتی ہے ڈبلیک مور کے منگ منگ کو درمیان میں کتنی سپیس ہوتی ہے Abs Analysis جو ہے ان کے منگ میین پ مشکل کے درمیان میں جو ہے وہ کتنی اسپیس ہوتی ہیں تو ان کی تجاہ levant ہم dent سے экسٹر کریں گے اس کے بعد نج Oscars کی مرضی میں فارمیشن آف مانگ شور fullest فرنس جو ہے سٹڈیٹس یہ ہمارے پاس جب ایٹم جب جب ہمیں کمپائند ہوتے ہیں کیمکلتی تو mint پورا friction بالتہ مالی گوب بنتے ہیں elements بنتے ہیں ہائیڈنم کے ایٹم اور ہائیڈنم کا دوسرا ایٹم دونوں ایٹم راپس ملکے کیا پناہ دیتے ہیں ہائیڈنم کا ایرل مبالی جو جو ہے وہ بناہ دیتے ہیں اس کے بعد ایفیکٹ آف ریڈیشن ہے اگر ایفیکٹ آف ریڈیشن کی بات کریں تو یہ جو ریڈیشن ہوتی ہیں جب یہ میٹر کے اوپر پڑتی ہیں تو یہ اس میٹر کو کیا کر دیتی ہیں اس کے جو بیسی کمپنیٹ ہوتے ہیں وہ میں چینج کر دیتی ہیں یعنی اس کی آئیونیزیشن ہوتی ہے وہ کہہ دیتی ہیں چھوٹا سے وہ اس کا تھوڑا سا کہہنے کے انٹروڈکشن ہے کہ ایفیکٹ آف ریڈیشن آف میٹر تو جو ریڈیشن ہوتی ہیں جب یہ کسی بھی میٹر کے اوپر پڑھیں تو اس کی آئیونیزیشن کر دیتی ہیں اس کو اس کے بیسی کمپنیٹ میں چینج کر دیتی ہیں تو یہ تھا اسٹوگرنس فیزیکل کمیسٹری اس کے بعد ہم لوگ آگے اس کی دوسری برانچ ہے اس کی دوسری برانچ ہے اورگینک کمیسٹری اس کی دوسری برانچ ہے یہاں پر بڑھنی ہے تو اورگینک کمیسٹری ہمارے کاس کہہ ہوتی ہے برانچ آف کمیسٹری انڈ ویچ وہی سٹڈی کیا ہم اس میں اس کے اندر اورگینک کمیسٹری میں ہم کاربن اور ہائٹروجن کے جو کوپلین کمپاؤنڈ کوپلینٹ کمپاؤنڈ اور ان کے ڈیری بیٹیف ان کا جو مطالعہ ہے وہ ہمارے پاس اس میں ہوتا ہے اورگینک کمیسٹری میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس ہمارے کمیسٹری کو سٹوڈنٹ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اورگینک کمیسٹری کی سٹوڈنٹس کرسکی سٹوڈنٹس کمپاؤنڈ 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 ہم کارپن اور ہائیڈوڈن کے کوپنٹ کمپاؤنڈ اور ان سے جو آگے کمپاؤنڈ جو ہے وہ بنتے ہیں ان کی جو سٹڈی ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے آرگینک کمپاؤنڈ ہوتی ہے آرگینک جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو یہ نیچر بلی بھی پائے جاتے ہیں اور ان کو وارٹریز کے اندر جو ہے وہ بھی دیار دیا جاتا ہے اور وہ آرگینک کمپاؤنڈ جو نیچر بلی پائے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس نیچر بلی اورگنی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور وہ کمپاؤنڈ جن کو بوٹیز کے اندر تیار کیا جاتا ہے ان کو ہم لوگوں سنثیٹک آرگینیکل کمپاؤنڈ کہتے ہیں جو ہمارے پاس سپوڈنٹس کے لیتھلی آرگینیکل کمپاؤنڈ ہیں اس میں ہمارے پاس شوگر ٹھیک ہے جی امائنو ایسٹ امائنو ایسٹ میں جانا آجاتے ہیں اور جو سنثیٹک آرگینیک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس پولیمر پلاسٹر ٹھیک ہے یہ اس طرح ہی کچھ جو ہے وہ اس کے پیمپاؤنڈ آ جاتی ہیں تو یہ تھی سپوڈنٹس ہمارے پاس آرگینیک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے آپ آگے کمپاؤنڈ کی اگری برانچ کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ ہے تھی ان آرگینیک کمپاؤنڈ تو ہم یہاں پہ ہی کسی کھوڈ کر دیتے ہیں ان آرگینیک کمپاؤنڈ اگری جو برانچ ہے کمپاؤنڈ کی وہ ہمارے پاس کہہ رہے کہ ان آرگینیک کمپاؤنڈ ہے تو اگر ہمیں ان آرگینیک کمپاؤنڈ کو ریفائن کریں تو یہ ہمارے پاس کہہ رہے گئے جی تو یہ کمپاؤنگ کمپاؤنڈ با کرتد ہے ہائیڈروجن کیلو اگر سپنٹس تو ان آرگینک میسٹری کی ایک ایسی شاہ ہے جس میں ہم کارپن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈ کے علاوہ باقی جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں ان کی سٹڈی جو ہے وہ ہم ان آرگینک میسٹری میں کرتے ہیں تو ان آرگینک میسٹری جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ ڈیفیریشن ہے تو کارپن اور ہائیڈروجن کے علاوہ باقی جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں ان سب کا مطال ہے گئے ہیں وہ ان آرگینک میسٹری میں کیا جاتا ہے اب اگر ہام آرگینک میسٹری جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا سپوپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے سیمنٹ جو کڈسٹریز بلدی ہیں ان میں آرگینک میسٹری کا استعمال جو ہے وہ بہت جاتا ہے جائے وہ سیمنٹ کو کرنا ہو یا اس میکنکل جو ہے وہ اچھا جو ہوتے ہیں وہ کرنا نہیں ہو یا میٹلروجی جو ہے اس میں جو ہے وہ آرگینک مپاؤنڈ جو ہے ان کا استعمال دیا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو میٹلروجی بیسی طرح ہم آگے پڑھیں گے تو میٹلروجی ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ میٹل جو ہوتی ہیں ان کو ایکسٹیک کرتے ہیں اور یار محرر سے ٹھیک ہے تو ان میں ایک سارے آرگینک مپاؤنڈ جو ہے تو یہ تھی سٹوڈنٹس ہمارے پراصل براجر مکمیسٹری کی پہنی دین براجر جن کو ہم نے آج لیکچر نمبر میں ڈسیس کیا ہے اب انشاءاللہ لیکچر نمبر تھری میں ہم ایسیس سے ہی آگے وہ جلے گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ